موسیقی موسیقی نگر پرشت پرساسن اب نیموں کا انلنگن کرنے والے لوگوں کے پرتی سخت ہوتا نظر آ رہا ہے نگر پرشت کارمیکو کے ساتھ پولیس پرساسن کے سب انسپیکٹر رام پرتاب گودارہ کے ساتھ مکھے بازاروں میں اترے اور نیم ویرود کھلی دکانوں کو بند کرویا آیوک نے بتایا کہ آٹھ دکانداروں کے چالان کاٹتے ہوئے کل انیس سو روپے کی راجسو بسولی کی گئی ہے مہین آیوک سوہلا نے بتایا کہ سوڈیم ہائپو کلورائٹ کا چھڑکاو سہر کے مکھے بازاروں بس رشتینڈ آدھی استانوں پر کیا گیا ہے اور دو لوگوں سے ساردنی استانوں پر تھوکنے کے کارن زرمانا بھی بسولہ گیا ہے شہر کے بوجھلائے پاس اس تھی چاپٹے اتلائی ان دنوں نے ایک وارڈوں کے لوگوں کے لیے زی کا زنجال بنی ہوئی ہے زندہ لوگ تو اس سے پریشان ہے ہی لیکن کئی بار مردہ لوگوں کو بھی چاپٹے اتلائی کا گندہ پانی پریشان کر دیتا ہے کیونکہ کئی بار یہاں سے ارتھیاں گندے پانی میں سے ہو کر نکلتی ہیں سننے میں یہ کافی عجیب لگتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ سمشہ کے سمدان کے لیے پرساسم دوارہ کوئی ٹھوس روپ ریکھا تیار اب تک نہیں کی گئی ہے گندگی سے اٹی پڑی تلائی میں انیکوں پرکار کے پردوشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں مثلاً اس میں اس پرکار کا کودا کرکٹ بھی ڈالا جاتا ہے اسی پرکار کچھرے کے پہاڑ جیسے ڈیر کے درسن یہاں پر آرام سے ہو سکتے ہیں استھانی نیواشی شرون پارک نے بتایا ہے کہ انہوں کوبار سکتہ میں دونوں پارٹیوں گئے تا آتے زیادے رہے ہیں لیکن اس بڑی سمشہ کے سمدان کے لیے کوئی ٹھوس پریاس نیتا ہوں دورہ نہیں کیا جاتا آپ کو بتا دیں اس چاپٹیا تلائی کے ایک طرف گوشالہ پاس میں اب سے ایک گودام کبرستان مادی میں ایک سکول سید انیک وارڈ اس بستی سے لگتے ہیں لیکن بستی کے بیچ میں استھانی گندے پانی کی تلائی کی سمشہ کے سمدان کے لیے کوئی ٹھوس پریاس نہیں ہوا ہے جس کے چلتے مچھروں سے بھری پڑی اس تلائی سے موسم زنیت بیماریاں مچھر زنیت بیماریوں کی آشنگ کا ہر وقت لوگوں کو ستاتی رہتی ہے ویڈمنا کی بات یہ ہے کہ گندگی بھری اس تلائی میں کچھ لوگ گندگی کے ٹینکرز بھی ڈال جاتے ہیں ہم محلی باشیوں کا یہی ماننا ہے کہ یہاں پہ آٹھ نو بندو جو بھوٹی مہترپون ہیں سامنے اپسے گوڈاؤں جو ان کا بھندار بدا پڑا ہے اور سامنے ادھر کبرستان ادھر سمسان گھاٹ ادھر گو سالہ بچوں کے بعد سالہ ویڈیالے ہیں جو دسیتا کرمنتا ہو چکا ہے ویڈیالے پڑا ہے سامنے اور عام راستہ ساتھیباتا مندیر اور نورباغ مسجد اور اس تلائی کی وجہ سے گندے پانی کی وجہ سے موسم بیماری ہے اتنی بینکر فیل رہے ہیں مچھلوں سے جتنی ڈینگو جنی جتنی بیماریاں ہیں اسے پورے مہلی واسی بیمار رہتے ہیں سدے بیمار رہتے ہیں اور مہاماری پھیلنے خطرہ ہمیسا بنا ہوا رہتا ہے اور ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ بارس کے سامنے ایک بار کوئی نیتا آکے دیکھیں یہاں پہ جتنے جنازے آتے ہیں ارتھی آتے ہیں ہر ویکتی کو پریشان سبھی سرو سماج کو پریشان ہونا پڑتا ہے اس سمجھا کبھی نپٹا رہا نہیں ہو رہا ہے اور کم سے دس ورسہ سے لوگ لگے ہوئے اندولن کر رہے ہیں پر ادھر کسی کا دھیانی جا رہا ہے جہاں ہمارے مہلی واسی اس سمجھا کا ویروت کر رہے ہیں کسی نیتا کا ویروت نہیں کر رہے ہیں ویروت کرنے پہ جو سامنے سے اب سبت بولی جاتے ہیں ان کے لیے ہم کھیدی پرکٹ کر سکتے ہیں اس کے سواہے مہر پاس کچھ نہیں پارشد پرتنیدی کمل دادیش نے بتایا کہ میں نے اور پارشد جیچری دادیش نے سباپتی وے آیوکت مہدے کو لکھت میں گیاپندے کر سمجھا کے سمجھا کے سمجھا کی مانگ کی تھی جس پر یہاں پر سڑک بھی بنوا دی گئی ہے اس کے بعد تقنیقی ادھکاریوں سے بھی میں ملتا رہا ہوں ادھکاریوں نے کہا ہے کہ بزٹ مانگا جائے گا اور اس سمجھا کا سمجھا کروایا جائے گا سانسد رہول کسوہ کو بھی اس معاملے سے اوگت کروایا گیا ہے تو انہوں نے بھی سیوک کا سواسند دیا ہے وہیں آیوکت سوہلال نے بتایا کہ نگر پریشد پرساسنی اس معاملے پر گمبیر ہو اور یہاں پر شڑک بھی بنوا دی گئی ہے زلدی ہی تقنیقی ادھکاری سے پلان لے کر اس سمجھا کیا جائے گا پارشد پرتنیدی ہونے کے ناتے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں چناو کے اندر چناو سے پور ہوئے بھی لوگوں سے میں نے یہی کہا تھا کہ آنے والے پانچ سال کے اندر اس سمجھا کو جڑ سے مٹا کر رہیں گے اور میری نگر پریشد میں لگاتار فولو اپ میں کر رہا ہوں چیئرمین صاحب کو کمیسنر صاحب کو جائین صاحب کو برابر میں فولو اپ کر رہا ہوں لیٹر دے رہا ہوں اور برابر ان سے ریکویشٹ کر رہا ہوں کہ اس سمجھا سے ہم کو ندان پانا ہے یہاں پہ چار دیواری بنا کے صاحب صفائی اگر اندر سے ہم کر دیں تو پورے مولے کو اس گمبیر بیماری سے اور گمبیر سمجھا سے جو کچرا اور یہاں پہ گراوا رہتا ہے اسے ندان دلانا بہت ضروری ہے ایک طرف جہاں پہ میں نے ان کو بھی دیان کے اندریت کروایا کہ جب گینانی کے اندر اپن دیوار بنا سکتے ہیں صاحب صفائی کروا سکتے ہیں تو سجانگڑ کا ایک بہت بڑا چھتر ہمارے اس طرف رہتا ہے جو کہ اس سمجھا سے جوز رہا ہے اور پچھلے بیس سال سے جوز رہا ہے ٹھیک ہے پچھلے بیس سال میں کسی نے نہیں دیان دیا وہ چیز تو ختم ہو گئی لیکن آنے والے سمجھ میں ہم تو جاگ رکھ ہیں تو جس طرح سے میری سباپتی جی سے اور سباپتی پرتینیدی ادریس جی سے بات ہو رہی ہے ان کا پوزیٹیو ریسپونس ہے میرے کو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سمجھ میں ہم زلد اس کا نیرہ کرن کرائیں گے اور میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں چاہے اس کی کریڈٹ کسی کو بھی ملے ہم کو یہ کام کروانا ہے چاہے کانگریس کرائے چاہے بی جے پی کرائے لیکن وارڈ کا بھلا ہوگا ہمارے سماج کا بھلا ہوگا اس چھتر کا بھلا ہوگا تو میری یہی ریکویشٹ ہے جن پرتینیدیوں سے اس سمجھ سے زلد محلے کو نپٹا رہا ملے میں میرے محلے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے اس سمجھ کو مٹانے کے لیے ہمیشہ پریتن کروں گا اور ساتھ قدم ملا کے چلتا رہا آپ کو بتا دیں بازپا کے نیتا جب ویدان سبا اپ چناؤں کے سمیں یہاں پر سبا کرنے کے لیے آئے تھے تو سانڈ چوک پر ہائی ہائی کے نارے بھی لگے تھے اور نیتاؤں کو عام لوگوں کے کافی آکروس کا سامنا چپٹے اطلائی کی سمجھ سے کرنا پڑا تھا اور یہی سے سوزان گھڑ ویدان سبا چیتر کے اپسناؤں نے نیتاؤں کے بیانوازی کے چلتے ایک الگ موڑ لے لیا تھا یہ لوگ سب اندھے کی کر رہے ہیں اس چیز کو یہ پانچ وارڈوں سے چھ وارڈوں سے جوڑی اسمش ہے یہ جو تلائی ہے چھ وارڈوں کے ٹچک میں لگی بھی ہے اور سبھی کا میل مہتر پون آواغمان کا راستہ ہے یہاں سبھی اندھے کی کر رہے ہیں اور اس چیز کو اندھے کی کرنے کا پڑنام ہے وہ جنتہ بھگتری ہے نیتا جی کوئی فرق نہیں پڑنا ہے آم جن پریسان ہے آس پاس سبھی گروہ میں آپ کو بھرپور ماترہ میں بیمار روگی مل جائیں گے وہ اس چھتر کے لیے بہت بڑی آنے والی پیڈی کے لیے سبشہ بھالی بات